موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سدی پہ چنٹا مڈکا دیہات کے دوہزار قاندانوں کو فیکس دس لاکھ روپے دینے وزیراعلا کے سی آر کا اعلان آر ٹی آئی بل میں ترامیم رجت پسندانہ غریب عوام کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کے مترادف بیرسر اویسی کی سخت مخالفت وغ بوٹ کی صدارت پر محمد سلیم کی برخراری غیر خانونی از خود بوٹ کی رکنیت قتم ہائی کورٹ نے حکومت کو جواب داخل کرنے کے لیے دی دس دنوں کی محلت تلنگانہ کے مسئل اور مالیتی صورتحال سے نمٹنے میں کیسی آر حکومت ناکام پچیس دولائی کو چلو سیکرٹ احتجاج کا اپوزیشن نے کیا اعلان آشنا کی مدد سے شوہر کا خطل کرنے والی بے وفا قاتون اور اس کے ساتھی گرفتار آلہ جرم بھی برامت اور چھیڑ چھاڑ مہین کے نام پر برخہ پہن کر اشتیال پھیلانے میں ٹپا چبوترا پولیس ٹیشن کے ملازمین ملوث مسلم علاقوں میں گش کرتے ہوئے سنسنی پھیلانے کی کوشش سرخیاں اپنے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے تیلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت چنتہ مڈکہ دیہات میں رہنے والے دو ہزار خاندانوں کو فیقس دس لاکھ روپے ادا کرے گی کیسی آر نے پیر کو اپنے پیدائشی دیہا چنتہ مڈکہ کا دورہ کیا اور کہا کہ ازدہات میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور یہاں کے عوام پر ان کا خرص ہے کیسی آر نے کہا کہ وہ اعلان کی گئی رقم کو فوری جاری کریں گے رکنے پارلیمنٹ حدراباد بیرسر اسد الدین اویسی نے آر ٹی آئی بل میں ترامیم کو رجت پسندانہ اقتام خرار دیا لوگ سبا میں بل پر مباحث محصہ لیتے ہوئے بیرسر اویسی نے کہا کہ حکومت غریب چوکیدار کی دس روپے کی درخاص سے در رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدام سے جمہوریت کو کس راہ پر لے جایا جا رہا ہے بیرسر اویسی نے کہا کہ یہ ایک غریب کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کے مترادف ہے عام آدمی کے قتل کی ہم خطے اجازت نہیں دے سکتے بیرسر اویسی نے یہ بھی کہا کہ ریاستوں کے الیکشن کمیشن کے امور میں بھی حکومت کی مداخلت مناسب نہیں ہے رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد کا کہنا تھا کہ یہ حکومت نہ تو لوگ کمیشن کو مانتی ہے اور نہ ہی آئین کو مانتی ہے حکومت انفارمیشن کمیشنرز میں بھی ڈر پیدا کرنا چاہتی ہے محترم جیرمن صاحبہ میں آپ سے شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اظہار کرنے کا موقع دیا میں شروعات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس ترمیم کی مخالفت میں کھڑا ہوں محترم جیرمن صاحبہ یہ جو اس ایوان میں اس بل کو لیا گیا یہ نا صرف ایک رجت پسندانہ اقدام ہے اور ایک غریب جس کو ستر سال کے بعد ایک دس روپیے کی درخواست پر بلکہ ایک غریب توقیدار کو دس روپیے کی درخواست پر اس کے معلوم ہو جاتا تھا کہ میری حکومت میرے لئے فلائے اقدامات کیا کر رہی ہے یہ حکومت ایک دس روپیے کی درخواست سے ڈر رہی ہے آج اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جمہوریت کس راہ پر جا رہی ہے کہ دس روپیے کی درخواست پر آپ کی ہوایں اڑ رہی ہیں دوسری بات یہ ہے محترم سپیکل صاحبہ چیئرمن صاحبہ کہ یہ ایک عام غریب کے پیٹ پر خنجر نہیں ہے بلکہ یہ شبخون ہے ایک عام ادمی کا خطل ہو رہا ہے یہاں پر اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں محترم چیئرمن صاحبہ کہ کلاوس دو ایمنٹمنٹ جو کلاوس چار کے ساتھ پڑھا جائے گا محترم منسٹر نے یہ کہا کہ ایک آئینی حق سی آئی سی کو نہیں ہے میں ان کو بتانا چاہوں گا بلکہ ان کے علم میں ضعفہ کرنا چاہوں گا یقیناً وہ قابل ہیں پڑھے لکھے ہیں مگر سوال علم میں کم ہی ہیں ان کو وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا آرٹی آئی کے تعلق سے کہ آرٹی آئی ایک آئینی حق ہے اور آئینی حق اس لئے ہے محترم چیئرمن صاحبہ کہ ہماری آئین میں دستور میں دفعہ انیس ایک ہے اور سی آئی سی ایک بڑا کام کرتا ہے اس آئینی حق کو اطلاق کے لئے چیف الیکشن کمیسٹر ہے مگر ان کا جو دائرے کام ہے وہ بہت چھوٹا ہے وہ بھی ہے انیس ایک کا خصہ ہے مگر آرٹیکل تین سو چوبیس کا بہتشتہ سی ای سی پر لاغو ہوتا ہے تو اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ سوچنا آپ کا یہ بولنا نیاہیتی بچکانہ ہے اور غلط ہے اس کو آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تیسری بات یہ ہے محترم چیئرمن صاحبہ کہ حکومت کیوں طے کرے گی کہ چیف الیکشن کمیسٹر کے تنخواہ کیا ہوگی اس کی میاد کیا ہوگی کیا یہ سرکار بھول رہے ہیں کہ ہم نے سمیدان پر حلف لیا ہے اور ہمارے آئین میں مونٹسکیو کی سپریشن آف پاورز کو کہا گیا کہ لیجیسلیٹر الگ ہوگا اگزیکیوٹیف الگ ہوگا اگر ہم جم سمیدان بنا رہے تھے آئین بنا رہے تھے اگر اس وقت یہ آر ٹی آئی بنتا تو یقیناً اس کو کونسٹیوشنل رائٹ دیا جاتا اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ سی آئی سی کو یہ ایک سپریشن آف پاورز ہے یہ ہماری جمہوریت کا ایک پلر ہے جس کو حکومت سے دور رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غریب کو فائدہ ہو سکے غریب کو انصاف مل سکے جو سرکار نہیں چاہتی غریب کو انصاف ملے محترم چیئرمن صاحبہ وزیر صاحب نے کہا کہ اس لیے ہم اس کا آئین ختم کرنا چاہتے کیونکہ چیف الیکشن کمیسر کے اختیارات چیف سی آئی سی اور سی سی کے برابر جج کے برابر ہیں وہ بھول رہے ہیں اس ایوان کو آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ آر ٹی آئی میں دفعہ تیویس کیا ہے کیا وہ ایوان کو بتانے بتائیں گے کہ جتنے بھی سی آئی سی کے فیصلے ہوئے رڈ کے ذریعے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج کی جاتے ہیں تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو ایوان کو گمراہ کر رہے ہیں آخری بات محترم چیئرمن صاحبہ کلاوس پری ایمنمنٹ بل جو کلاوس فور کے ساتھ ہے اسٹیٹ الیکشن کمیسنر آپ اس میں مداخلت کر رہے ہیں میڈم آپ کا تعلق بنگال سے ہے یعنی بنگال کا چیف منسٹر اسٹیٹ الیکشن انفومیشن کمیسنر کا تخرر کرے گا مگر اس کی تنخواہ اس کی میاد کیا ہوگی دلی تائے کرے گا یہ عجیب و غریب بات ہے کیا یہ آٹیکل 245 کا وائلیشن نہیں ہے کیا یہ سٹیٹ کی اٹانومی کو نہیں چین رہے ہیں آپ چین رہے ہیں آپ کون ہوتے بنگال کی سرکار کو کہنے کے لیے کہ میں تنخواہ دوں گا یہاں سے آپ اپائنٹ کرئے کسی کو یہ تو بالکل سراسر غلط ہے کل اگر اچھا اور ایک حیرت انگیز بات دیکھی میڈم حکومت کیا کہتی ہے کہ ایس پریسکرائب بائی دس گورنمنٹ آف انڈیا کل اگر ٹاملناڈو میں سٹالین چیف منسٹر بن گے جو بنیں گے انشاءاللہ تو آپ یہ کریں گے کہ نہیں گجرات کے لیے الگ پریسکرپشن ہوگا اور ٹاملناڈو کے لیے الگ ہوگا یعنی گجرات کے الیکشن کمیشنر کی تنخواہ بڑھا دیں گے اس کے میاد کو کم کر بڑھا دیں گے یہاں پر کم کر دیں گے کیوں کریں گے میڈم بتا رہا ہوں حکومت یہ چاہتی ہے کہ در پیدا کیا جائے الیکشن کمیشن کمیشنر میں کیسے در پیدا کریں کہ اب اس رول بنائیں گے کہ ہم آپ کو دو سال کی میاد دیں گے اور پھر دوبارہ آپ کو ری اپوائنمنٹ کریں گے تو دنیا میں ایسا کون سا انفرمیشن کمیشنر ہوگا جو دو سال تک آپ کو ناراض کرے گا کوئی موڈی جی کو ناراض کر سکتا ہے اور ناراض جی کے بعد دوبارہ تخرور ہو سکتا اس کا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو اس انفرمیشن کمیشنر کے سر پر ایک اے فورٹی سیون لگا کر بول رہے ہیں کہ کالیا اگر تم ہمارے خلاف فیصلہ دیئے تو پھر آپ کو دوبارہ پائنٹ بندنی ہے ہی تخرور نہیں کیا جائے گا یہ خلاف فرضی ہے میڈم میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں اچھا میڈم کیا آپ کچھ بولیے نا کھڑے رہے کے بولیے ارے گرراز جی کھڑے رہے کے بولیے نا در کیوں رہے ہوں مجھ سے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں ہم بیٹھتے ہیں بولیے میں یہ ہی کرتا ہوں بولیے نا اس پر تو آپ مد بولی آپ پاکستان کے ایکسپورٹ ہیں محترم سپیک چیئرمن صاحب آپ اس آرٹی آئی کا پریامبل کیا ہے آرٹی آئی کا پریامبل کہتا ہے اردو میں اس کو کہیں گے شفافیت اور اعتصاب کیا شفافیت اور اعتصاب اس سے آپ حاصل کر رہے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتا آپ شفافیت اور اعتصاب حاصل کر رہے ہیں کیونکہ تو آپ کچھ بھی کرتے جائیں گے اور آخری بات میں میڈا میں ختم کر رہا آخری بات لاؤ کمیشن کی ریپورٹ آئی لاؤ کمیشن کی ریپورٹ پر اس سرکار نے دوہزار سترہ کے فینانس بل کے تحت تمام ٹریبونلز کی تنخواہ کو آپ نے ریشنلز کیا کیا اس لاؤ کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ چیف انفرمیشن کمیشنر ہو یا سٹیٹ انفرمیشن کمیشنر ان کی تنخواہ یا ان کی میاد میں کمی لائی جائے ارے آخر نہ آپ لاؤ کمیشن کو مانتے نہ آپ آئین کو مانتے آپ مانتے ہیں تو صرف اپنی مرضی کو اس لیے میڈم میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں اور سرکار سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور خانون بنائیے مگر یہ خانون موڈیفیکیشن آف آرٹی آہ ہو رہے شکریہ سدنشین تلنگانہ سٹیٹ وغبورٹ محمد سلین جو رکٹے مخارنہ کے زمرے سے بورٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے ان کی خانون ساس کونسل کی میاد کی تکمیل کے بعد ان کی بورٹ کی رکنیت از خود قتم ہو گئی ہے ریاستی ہائی کوٹ میں شہری سلطان کی داخل کردہ درخواست سریٹ پر جج اے داد شکریڈی نے یہ فیصلہ دیا لیکن ایڈوکیٹ جنرل کے مسلسل اسرار پر فازل جج نے حکومت کو جواب داخل کرنے دس دن کی محلت دی درخواست قزار کے وکیل عبدالموقید قریشی نے ہائی کوٹ کے ہاتھے میں اس فیصلے سے میڈیا کے نماندوں کو واقع کرواتے ہوئے بتایا کہ وقف ایڈ سیکشن چودہ ایف میں اس بات کی سراحت کی گئی ہے کہ مقرنہ یا کسی دوسرے زمرے سے جیو وقف ووٹ کے لئے منتخب ہوتے ہیں مخلنہ و پارلیمنٹ یا دیگر زمرے کی ان کی میاد کی تکمیل کے بعد ان کی بوٹ کی رکنیت از خود ختم ہو جاتی ہے جب بوٹ کی رکنیت ختم ہو جائے تو سدنشین کے عہدے پر کوئی کیسے برقرار رہ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ خانونساز کانسل سے محمد سلیم کی میاد انتیس مارٹ دوہزار انیس اس کو ہی ختم ہو گئی اس کے بعد ان کی عہدے پر برقراری غیر قانونی قرار پاتی ہے انہوں نے اس تاریخ کے بعد جو فیصلے کیے وہ بھی غیر قانونی کی تعریف میں آتے ہیں اور انہیں وقق خانون کے تحت قلادم قرار دیا جاتا ہے انہوں نے بتا کہ ذرخاص ریٹ پر فازل جج نے کہا کہ موقف واضح ہے اس دوران ایڈوکیٹ جنرل نے آجالت سے جواب داخل کرنے کی یادت طلب کی فازل جج نے بتا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن سرکاری وکیل کے اسرار پر انہوں نے اس کے لیے دس یوم کی محلت دی جو ریٹ پیٹیشنر یہ ریٹ پیٹیشن دالے آج اس کی سنوائی ہوئی یہ میٹر راج شکر ایڈی صاحب آنیرابل جسٹس راج شکر ایڈی صاحب کے اجلاس پہ آیا حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اپیئر ہوئے ہیئرنگ کرنے کے بعد کوٹ کا آبزرویشن یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی کانٹر کی ضرورت نہیں ہے میٹر is very much کلیر اور جو موجودہ چیئرمین ہے انہوں اپنی میمبرشیب اور چیئرمینشیب کھو چکے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے اسرار پہ کانٹر دان لے کے لیے دس دن کا ٹائم دیا گیا ہے آج سے دس دن کے بعد موشن لسٹ میں یہ کیس پھر دوبارہ آئیں گا جو وغبوٹ اور حکومت کے کانٹر کے لیے ہے جو فارمالی ہے آگپور بنچ کا ججمنٹ جو دونوں ججمنٹ ڈیویجن بنچ کے ہیں اس کے اندر واضح طور پہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ملے یا مل سی کی حیثیت سے میمبرشیب ختم ہوتی ہے تو ایٹومیٹکلی وغبوٹ کی میمبرشیب بھی سیز ہو جاتی ہے وزیراعلا کے چندر شکھروں نے ملک باویخار چاند مشن چندریاندوں کو کامیابی سے چھوڑے جانے پر مسرد کا اظہار کیا ہے اپنے پیام میں وزیراعلا نے اس طرح کے سینسدانوں کی کوششوں کو بھی سراہا اور انہیں مبارک بات دی ریاست تلنگانہ کے مسائل مالیاتی صورتحال سے نمٹنے ٹیرس حکومت کی مبینہ ناکامیوں کے خلاف اپوزیشن جماعتوں و تنظیموں نے جمعرات پچیس جولائی کو چلوز سیکرٹیٹ احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے پروفیسر کودنڈرام کانگریس لیڈر پونم پرباکر پروفیسر ویشوے شرعو تلگو دشم سی پی خایدین کے علاوہ مختلف عوامی تنظیموں کے نمائندوں نے میڈا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا انقائدین نے بتا کہ جس طرح نظام حکومت میں ریاست مالدار تھی خیام تلنگانہ کے وقت اسے مالیاتی فاضل ریاست کا موقف حاصل ہوا تھا لیکن ٹیرس حکومت نے گزشتہ پانچ سال کے دوران ریاست کو مخروض بنا دیا انقائدین نے کہا کہ مختلف پروجیکس پر جتنی رقم خرچ کی گئی اور کتنا خرچ لیا گیا اس پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے کو دنڈرام نے کہا کہ عوامی بہبود کے پروگرامز کے لیے رقم نہیں ہیں کسانوں کے خرچ معاف نہیں کیا گئے بے روزگاروں کو روزگار فراہم نہیں کیا گیا طلبہ اسکولرشپ سے محروم ہے وزیراعلا سیکرٹیٹ وہ اسمبلی کی نئی عمارتوں کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں کل جوانتی قائدین نے کہا کہ تلنگانہ اس وقت مالیتی بہران کا شکار ہے انہوں نے چلو سیکرٹیٹ احتجاج کے بعد دوسرے احتجاجی مظاہرے کرنے کا بھی اعلان کیا کانگریس او بی سی سل کے سدنشین کے ونکریا سوامی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آبادی کے اساس پر بلدیا کی انتخابات میں دیگر پسماندہ طبخات بشمول مسلمانوں کو تحفظات فراہم کریں میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق حکومت مخامی ادارجات میں آبادی کے تناسب سے دیگر پسماندہ طبخات کو تحفظات دیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا کے چنرل شکھر راؤں نے اگز دو ہزار چودہ میں گھرلو سروے کروایا تھا آبادی میں کس طبقے کا کیا تناسب ہے اس کے آداد شمار حکومت کے پاس موجود ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش کانگریس کی صدر اتم کمارلی کی صدرت میں منقضہ اجلاس میں دیگر پسماندہ طبخات کو آبادی کے حساس پر تحفظات کی قراردات منظور کی گئی بھوپال کی بی جے پی رکنے پارلیمنٹ پرگیا تھاکور کی طرف سے سیاست میں نالی موریوں کی صاف صفائی کے لیے نہ آنے کے بیان پر رکنے پارلیمنٹ حیدراباد بیرسر اسد الدین اویسی کی طرف سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے پارلیمنٹ کے ہاتھ میں میڈا سے بات کرتے ہوئے بیرسر اویسی نے کہا کہ پرگیا تھاکور کا بیان وزیراعظم موڈی کو ہی چیلنج کرتا ہے بھوپال کی بی جے پی ایم پی اے ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ آلہ ذات سے تعلق رکھتی ہے اور جو لوگ بیت الخلا صاف کرتے ہیں وہ ان کے برابر کے نہیں ہیں اس طرح سے ہندوستان کیسے بنے گا بیرسر اویسی کا کہناہ تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں طبخاتی درال کا نظام پر قرار رہے بھئی یہ تو پردھان منتری کے اوپر ڈیریکٹ چیلنج کر رہے ہیں یہ تو موڈی کو چیلنج کر رہے ہیں پردھان پرائیمنسٹر کو کہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بڑے اپرکاس کی ہیں اور جو لوگ وہ ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں وہ ان کے پوزیشن کے برابر نہیں ہیں تو یہ نیو انڈیا کہاں بنے گا اور ان سے تو یہی امید کر سکتے ہیں ہم لوگ جس نے گوٹسے کو تعریف کی جس نے کر کرے کو بدوا دی تو یہ لوگ اسی طرح بات کریں گے یہ تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ کلاس اور کاسسٹم رہے اور جو دلیت تفخی کے لوگ ہیں وہ اسی طرح کا کام کریں تو وہی تو اس کو جسٹیفائی بھی کر رہی ہیں اور اس کو ڈیفائن بھی کر رہی ہیں اور ساتھیں ساتھ بی جے پی کے اس پروگرام کو ایکسپوز بھی کر رہی ہیں اب یہ تو بی جے پی اور ال جے پی کو سوچنا ہے دیکھئے کسی بھی ایم پی کا سٹنگ ایم پی کا اس دنیا سے چلے جانا ایک تکلیف دے بات ہے اور میں اپنے طرف سے اپنی پارٹی کی جانب سے ان کے خاندان والوں کو کنڈولنس پیش کرتا ہوں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد پلالا نے سیدہ بار ڈیویجن میں ایک اپارٹمنٹ کی مسائل کے اکسوئی کی ہے اپارٹمنٹ کے ذمہ دار ڈرینیج اور کچھرے کی مسائل کے اکسوئی کے لیے احمد پلالا سے رجوع ہوئے تھے احمد پلالا نے سرکاری محکمجات بلدیا آبرسانی ڈرینیج کے علاوہ ٹی ایس پی ایس ڈی سی ایل کے اہتداروں کو کچھرے کی نکاسی ڈرینیج اور کانپلیکس کے خریف جمع ہوئے پانی کے مسائل کے اکسوئی کی ہدایت دی اس موقع پر مخامی افراد کی طرح سے احمد پلالا کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی کانپلیکس کے ذمہ داروں نے احمد پلالا کے تاؤن کے لیے اظہار تشکور کرتے ہوئے ان کے قدمات کیسی تاج کی اس موقع پر مخامی افراد نے بلدیا سورنلتا مخامی ملیسی کارکن بھی موجود تھے غرق نسملی بہدر پورا موظم خانے غازی بندے کے علاقے میں بستی دوا خانے کرتے تھا انجام دیا میڈا سے بات کرتے ہوئے موظم خانے بتا کہ ان کے حلقے کا یہ دوسرا بستی دوا خانہ ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے حلقے میں مزید تین بستی دوا خانے خائم کریں گے موظم خانے بتا کہ وہ اور ان کی جماعت کے کارکن اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مخامی عوام کو حکومت کی فلاحی اسکیموں سے فائدہ پہنچائیں اویسی ہسپیٹم نے ورلڈ نیرولوجی ڈے کے موقع پر مرس مائگرین کے لیے شعور بیداری پروگرام کا احتمام کیا گیا دوا خانے کے شعبہ نیرولوجی کے ڈاکٹر محمد زہیب نے بتا کہ تیس سے پچاس سال کی عمر کے افراد کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے اور قریب پچاس سال کی عمر تک یہ مرض مریض کو تنگ کرتا ہے ان کا کرنا تھا کہ اٹدہ میں مائگرین کا درد مہینے میں ایک یا دو دفعہ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے آدھے سر کا درد آنکھ کے حصے تک پہنچ جاتا ہے اور مریض کو مت لی چک کر خیر آنکھوں میں اندھیرہ چھا جانے سے مریض پریشان رہتا ہے ان کا کرنا تھا کہ سیل فون اور لیٹاپ کے کسرتک استعمال کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے بتا کہ ویسی خوسپٹل میں کم مصارف میں اس مرض کا اثری مشینوں اور آلات کے ذریعے ماہر ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں سر سے ہوتے ہوئے پورا آنکھ تک درد آتا ہے ایک بار درد سٹارٹ ہونے کے بعد دو سے چار گھنٹے تک ہوتا ہے اس کے ساتھ الٹی مطلی چکر یا آنکھوں میں اندھیری پائی جاتی ہے اس کا سب سے اچھی چیز کیا ہے اس کا علاج ہے جو پوری طریقے سے اس مائگرین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کی آویرنس اور پھیلتے گئی تو جتنے لوگ ہیڈیک سے سفر ہو رہے ہیں ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے اور صحیح طریقے سے علاج ہو سکتا ہے یہ پوری چیز کے فیسیلیٹی ہمارے ہاسپٹل میں ایویلیبل ہے اس کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ آج کل جو سیل فونز اور لیپ ٹاپس کا یوز ہو رہا ہے جو ضرورت سے زیادہ یوز ہو رہا ہے ایسے پیشنٹس میں جن کو آلریڈی ہیڈیک ہے جن کو آلریڈی مائگرین ہے سیل فونز اور لیپ ٹاپس زیادہ یوز کرنے سے یہ ہیڈیک کی فریقونسی ایس ویل ایس انڈنسٹی معنی ہیڈیک ہونے کی تعداد اور ہیڈیک کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا مین ریزن ہے جو سیل فونز سے ریڈییشن ہوتے ہیں اور بلو لائٹ جو سیمٹ ہوتی ہے یہ آنکھ میں جا کے رگوں پر ایفیکٹ کرتی ہے جس وجہ سے ہیڈیک کی تعداد اور فریقونسی کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے سیل فونز کا یوز جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا ہی یوز کرنا بہتر ہے اور سپیشلی رات میں اگر ضرورت نہ ہو تو یوز نہیں کرنا بہتر ہے اور جہاں پہ سوتے ہیں اس سے اٹلیسٹ چار تین سے چار فیٹ کی دوری پہ سیل فونز رکھنا مناسب ہے اس کے علاوہ فونز زیادہ یوز کرنے سے کلائی میں جو ایک نرف آتی ہے میڈین نرف میڈین نرف کی درد کی شکایت کافی زیادہ پائی جارہی ہے آج کل چونکہ فون گھنٹوں درد پکڑنے کے وجہ سے یہاں کلائی پہ جو رگ ہے اس پہ اثر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ نیند کی حیبٹ چینج ہونا چونکہ میلیٹونین بلکہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو یہ بلو لائٹ وہ ہارمون میں ڈسٹرمنٹس لاتا ہے اس وجہ سے نیند چینج ہو جاتی ہے پہلے نیند آنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد نیند لگنے کے بعد جلد نیند سے اٹھنا ہوتا ہے یا پوری رات بھر بیچے نہیں پائی جاتی ہے کرناٹک بی جے پی کے سینئر لیڈر گالی جنار دنڈی ہیدر آباد میں انفورس میں ڈرٹیٹ کے روبرو پیش ہوئے اوبلا پورم غیر خانونی کانکنی معاملے کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈرٹیٹ نے گالی جنار دنڈی کو پوچھتاچ کے لیے تلق کیا تھا واضح ہے کہ غیر خانونی کانکنی کے سلسلے میں سال دوہزار ساتھ میں گالی جنار دنڈی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا ملاردیف ولی پولیس نے آپریشن مسکان کے تحت دس بچہ وزوروں کو بازیاب کرایا ہے پتا گیا کہ بابو لڑی نگر مواقع پلاسٹکی کمپنیوں میں کم سندھ بچے کام کر رہے تھے باخبر اطلاع ملنے پر پولیس اور مسکان ٹیمیں کمپنیوں پر تھاوا کرتے ہوئے بچوں کو بازیاب کرایا اور چار مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے بازیاب کرا گئے بچوں کا تعلق پیخار مغربی بنگال اتر پردیش کرناٹک مہاراشنہ اور اڑے سا سے بتا گیا ہے بچوں کو ان کے آبائی مخامات کو روانہ کیا جا رہا ہے ایک کانسٹیبل برخہ پہنتا ہے اور دوسرا کانسٹیبل بٹو لگا کر اسے اپنے ساتھ بائیک پر بٹھا کر گھومتا ہے اور یہ ایسے علاقے میں گھومتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی قصیر تعداد پائی جاتی ہے یہ ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے کہ آخر اس طرح کی مہم کا مقصد کیا ہے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ان کی سواری پر اعتراض کرتا ہے تو وہ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں برخہ پہن کر چھیڑ چار مہم کا ڈراما کرتے ہوئے اشتیال دلانے کا سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے تحصیلات کی مطابق ٹپا چبوترا پولیس ٹیشن پولیس ملازمین کی ٹیم جس میں گوپال اور کنڈالو کے علاوہ دوسرے بھی شامل ہیں مسلم علاقوں میں گش کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک برخہ پوش کو بٹھا کر ڈراما کرتے ہیں ٹپا چبوترا کے حدود میں جب بعض افراد نے برخہ پہنے ہوئے پولیس ملازم اور اسے بات کرنے والے اور اسے ساتھ لے کر گھومنے والے پولیس کانسیویل کی حرکت پر اعتراض کیا تو انہیں ہی تحویل میں لے کر پولیس ٹیشن منتقل کر دیا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ چھیڑ چار کے نام پر ایک نئی مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو اشتیال دل آیا جا سکے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹپا چبوترا پولیس کو اس مہم کے بارے میں کس نے اجازت دی ہے حالانکہ چھیڑ چار کے لیے تلنگانہ پولیس کی طرف سے شی ٹیم بنائی گئی ہے اور یہ بار بار تشیر کی جاتی ہے کہ اگر کوئی چھیڑ چار کرتا ہے تو شی ٹیم سے رجوع ہو بتایا جا رہا کہ دوسرے مسلم علاقوں میں بھی ایسی ہی مبینہ طور پر مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد صرف کشیدگی پیدا کرنا ہے جن افراد کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں مجلس کے رکن اسمبلی کوسر میدین کی بروقت مداخلت پر رہا کر دیا گیا لیکن ٹپا چبوترا کے انسپیکٹر اشوک کمار کا کہنا ہے کہ انہیں صرف بانوور کیا گیا انسپیکٹر اشوک کمار اس پورے معاملے میں حیقائق بتانے سے بھی گریس کرتے ہوئے نظر آئے پولیس کا رول اب اس پورے معاملے میں مشکوک نظر آتا ہے برقہ پہن کر ایک بائٹ پر بٹو لگاوے شخص کے ساتھ کوئی سفر کرتا ہے اور یہ دونوں پولیس ملازمین ہیں اب عوام کو اتعاق کرنا ہے کہ آخر کیوں یہ پولیس ملازمین اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کا خاتل کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا سولہ جولائی کو اسماعیل نامی شخص کی خون میں لطپت لاش ایک ونچر کی ارازی پر پائی گئی تھی پولیس نے بتایا کہ اسماعیل کی شادی کشنباق کے ساکین انیس بیگم سے ہوئی تھی کچھ جن بعد اس نے اپنے آشق زہیر کا اپنے شوہر سے رشتدار کے طور پر تعریف کروایا تھا شادی سے پہلے بھی پتا چلا کہ انیس بیگم کے تعلقہ زہیر سے تھے لیکن شادی کے بعد بھی دونوں کا ملنا جلنا جاری تھا انیس بیگم نے اپنے آشق زہیر اور اس کے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اسماعیل کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا پھر اسے سنسان مقام پر بلا کر شراب پلائی گئی اور اس کا ختل کیا گیا پولیس نے تمام ملزمین کو گرفتار کر دیا ہے ادھر چندہ نگر پولیس نے سولہ جولائی کو راج چھے کر رہا ڈینامی شخص کے خط میں ملوی سید عبدالشریف کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ ملزم ہوتل کا ملازم تھا اور اس کی مینوشی سے تنگ آ کر اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا راج چھے کر اور شریف جو دوز بتا گئے ہیں مینوشی کے دوران بحث و تقرار کرنے لگے دس پر شریف نے آہنی سلاق سے راج چھے کرڈی پر حملہ کر دیا پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا ہے اور اس کے خبزے سے آلہ جرم کے علاوہ سیل فون اور دوسرا سامان بھی سب کر لیا حبیب نگر پولیس ٹیشن حدود کے علاقے مرغ مارکیٹ میں ایک شخص نے پھانسی لے کر خودکوشی کر لی تفصیلات کے مطابق چھتیس سالہ غوث خانہ گھرے لو پریشانوں کے وجہ سے انتہائی اقتام کیا حبیب نگر پولیس نے کیزد کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ توا خانہ منتقل کر دیا ہے اس واقعے کی تحقیقات چاری ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک بار پین اثر تالتے ہیں سدھی پہ چنتہ مڈکہ دیہات کے دوہزار قاندانوں کو فیکس دس لاکھ روپے دینے وزیراعلا کے سی آر کا اعلان آر ٹی آئی بل میں ترامیم رجت پسندانہ غریب عوام کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کے مترادف بیرسر اویسی کی سخت مخالفت وغبوٹ کی صدارت پر محمد سلیم کی برخراری غیر خانونی از خود بوٹ کی رکنیت ختم ہائی کورٹ نے حکومت کو جواب داخل کرنے کے لیے دی دس دنوں کی محلت تلنگانہ کے مسئل اور مالیتی صورتحال سے نمٹنے میں کیسی آر حکومت ناکام پچیس اولائی کو چلو سیکرٹیٹ احتجاج کا اپوزیشن نے کیا اعلان آشینہ کی مدد سے شوہر کا خطل کرنے والی بے وفا قاتون اور اس کے ساتھی گرفتار آلہ جرم بھی برامت اور چھیڑ چھاڑ مہین کے نام پر برخہ پہن کر اشتیال پھیلانے میں ٹپا چبوترا پولیس ٹیشن کے ملازمین ملوث مسلم علاقوں میں گش کرتے ہوئے سنسنی پھیلانے کی کوشش اسی کے ساتھی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ